وزیراعظم شباز شیف کو امریکی صدر جو بائیڈن کا خط نو منتخب حکومت کے لیے نیک تماناؤں کا اظہار لکھا پاکستان سے مل کر انسانی حقوق کے تحفظ اور ترقی کے فروغ کے لیے پوراسم ہے عوام کی شراکرداری دنیا اور دونوں ملکوں کی سلامتی یقینی بنانے میں نہائیت اہم چیلنجز کا سامنا کرنے میں امریکہ پاکستان کے ساتھ کھڑا رہے گا سہت عامہ کا تحفظ، معوشی ترقی اور سب کے لیے تعلیم جیسے مشترکہ وزن کو مل کر فروغ دینے امریکہ پاکستان گرین الائنس فریم ورک سے محولیاتی بہتری کے لیے اتحاد کو مزید مضبوط بنانے کے اظم کا اظہار امریکی صدر کے مطابق پائیدار ذریع ترقی، آبی انتظام اور دوہزار بائیس کے سلاف کے تباہ کو نصرات سے بحالی میں پاکستان کی موبنٹ جاری رکھیں گے دونوں اقوام کے درمیان مضبوط پارٹنرشپ کو تخفیت دینے عوام کے درمیان رشتے مضبوط بنانے کے اظم کا عیدہ نئی حکومت کے انوکھی منطق، مشترکہ مفادات کاؤنسل سے وزیر خزانہ کو نکال دیا گیا وزیراعظم شباز شریف نے مشترکہ مفادات کاؤنسل کی تشکیل نو کر دی وزیراعظم ہی سربراہ ہوں گے نوٹیفیکیشن جاری وزیر خارجہ اور وزیر دفاع پہلی بار مشترکہ مفادات کاؤنسل میں شامل آٹھ رکنے مشترکہ مفادات کاؤنسل میں چاروں وزرائے آلہ بھی مہمدان ہوں گے امیر مقام بھی کاؤنسل میں شامل جو عوام پیتے تھے اکمرانوں کو پینا پڑا تو شور مچ گیا عراقی نے پارلیمنٹ کا الودہ پانی پینے کا انکشاف پارلیمنٹ ہاؤس اور لاجر میں پینے کا پانی صحت کے لیے نقصان دے ہے پاکستان کاؤنسل براہ تحقیق آبی وسائل نے قومی ساملی سیکرٹیریٹ کو مراصلہ بھیج دیا